السلام علیکم دوستو بوین شٹی میں خوش آمدی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک اوہ چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ نورتھ کوریا کے سپریم لیڈر کیم جونگ کدھر ہے اور ان کی صحت کیسی ہے گزشتہ دنوں میں نورتھ کوریا کی اہم تقریبات میں بھی وہ موجود نہ تھے حالانکہ پندرہ اپریل کو ان کے ملک میں نہ صرف ایک عظیم تقریب تھی بلکہ پورے ملک میں حکومت کی طرف سے دی گئی چھٹی بھی تھی پر کم جونگ وہاں پر موجود نہیں تھے ایک جماعت N38 کا کہنا ہے کہ وہ کسی مشرقی ساحل کے آرامگاہ میں آرام فرما رہے ہیں N38 نے سیٹلائٹ کے ذریعے منظر عام پر کچھ تصاویر بھی شیئر کی ہیں جن کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ کم نے اپنی فیملی کے لیے ایک خاص جگہ منتخب کی ہوئی ہے اور وہ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں ان کے مطابق پندرہ اپریل کو کم جونگ وہاں سے ٹرین کے ذریعے گزرے تھے لیکن پندرہ اپریل کو وہاں سے کوئی ٹرین نہیں گزری بلکہ پندرہ سے اکیس کے درمیان کسی وقت میں وہاں سے ٹرین گزری کچھ خبروں کے مطابق بارہ اپریل سے ان کا علاج ہیانگسن میں چل رہا ہے کم گیارہ اپریل کو اپنے سیاسی کارکنوں کی جماعت کے ساتھ ایک دعوت میں منظر عام پر نظر آئے تھے ڈیلی انکے کی ریپورٹ کے مطابق ایک ولا میں ان کی صحت کی بحالی ہو رہی ہے ایک سول ویب سائٹ کے مطابق ان کی صحت بہت خراب ہے سگرٹ نوشی موٹاپے اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جبکہ ہونگ کونگ سیٹلائٹ ٹیلی وین کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کم جونگ اس دنیا سے چل بسے ہیں ایک افواہ کے مطابق کم قومہ میں ہیں اور ان کے بھائی کم پیونگ نے ان کی حکومت پر قبضہ کر لیا ہے اور اس قبضے میں چین کے ممتاز افراد نے بھی ان کا ساتھ دیا جو کہ پیونگ گیانگ میں تھے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم کی بہن کم یو جونگ کو حراست میں لے لیا ہے اور چینہ امریکہ سے جنوبی کوریا کے جہوری ہتھیار اور مستقبل سے مطالق معاہدے کرنا ہے موسیقی